شکریہ سنانے سے مکمل پرہیز کریں گے انشاءاللہ دردور سے کہیں نوجوان دردور سے کہیں نوجوان انشاءاللہ جانی چاہیے آسمان کی طرف تاکہ اللہ کو رحم آئے ہاں اللہ چند کے تفیل میں سب کو معاف کر دے اللہ وہ بیجارے جو آج مہین و ذکتیاری میں تھے کب کب ہم حرام کاری کرے کب کب ہم نشا کرے بے چائن تھے گناہ کرنے اور جہنم میں جانے کے لیے ان پر بھی رحم کر کے اللہ سے دعا کیجئے ہمارے ہی بھائی ہے اللہ ہم نہیں سمجھا سکے ہم نہیں پہنچ سکے ان تک اس لیے آج کی رات وہ بہیائی کر رہے ہیں ہمارے حضرت کہتے ہیں آج کے رات ملک ہندوستان میں اتنا زنا ہوتا ہے جتنا سال بھر ملا کر بھی نہیں ہوتا اتنی شراب صرف آج کی رات پی جاتی ہے سال بھر کل ملا کے اتنی شراب نہیں پی جاتی اور اس میں ہمارا عوست لگائیے حساب یہاں کتنے ہیں اور وہاں کتنے ہوگی بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان بچے بھی بچیاں بھی شریک ہو رہی ہے اللہ کے بندوں بہت ڈرنے کی بات ہے بہت سملنے کی بات ہے بے حیائی جس زمین پہ ہوتی ہے اللہ رحمت کی نگاہیں وہاں سے ہٹا لیتا ہے اب ہمارے اوپر کیا اللہ کی نگاہ پڑے گی رحمت کی پھر کیا ہوگا ہمارا سوچو تو اللہ رحمت کی نگاہ خدا ہٹا دیتا ہے جہاں بے حیائی ہوتی ہے اللہ بارش روکتا ہے جس زمین پر بے حیائی ہوتی ہے اللہ قہد مسلط کر دیتا ہے اللہ حالات لاتا ہے آج سب کچھ ہوتے ہوئے قہد کے شکار ہے کہ نہیں ہم بولو خریدنے کے لیے پیسہ نہیں کھانے کے لیے دکان جانے کے لیے پیسہ نہیں ترس رہے ہیں یہ بھی تو قہد کی ایک شکل ہے مرے جا رہے ہیں تڑپے جا رہے ہیں ترس رہے ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھوکا مرنے پر مجبور ہے یہ ہماری گناہوں کی نحصت نہیں ہے کیا ہمت ہے کس کی کہ وہ انسانیت کو پریشان کرے انسان خود جب جانوروں والے کام کرنے لگ جاتی ہے تو اللہ کے طرف سے ایسے فیصلے نازل کیے جاتے ہیں جس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس لیے اس مضموم حرکت سے جو اکتیس دسمبر کے نام پر بہت زیادہ ہمارے شہروں میں اور شہروں کا دیکھا دیکھی ہمارے دعاتوں میں کی جا رہی ہے اللہ آج ہم کو اس سے توبہ کی توفیق اطاف فرمائے آقا فرماتے لا يزن الزانی حین يزنی وہو مؤمن جب کوئی بندہ یا بندی زنہ کے عمل میں مرتقب ہوتا ہے جب تک وہ پاک ہو کر سچی پکی توبہ نہیں کرتا ہے اللہ اس کے اندر سے ایمان کو کھینچ کے نکال دیتے اب اگر اس کا انتقال اسی حالت میں ہوا بتاو وہ کون سی موت مرے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے فرمایا یہ اتنا گھناؤنا گناہ ہے اتنی ناپاک حرکت ہے جس زمین پر دھرتی کے جس حصے پر زنہ ہوتا ہے وہ زمین اتنی منحوس اور ناپاک ہو جاتی ہے چالیس سال تک اگر موصلہ دھار بارش بھی اس جگہ برسائی جائے تب بھی وہ جگہ کی نوزت ختم نہیں سارے پریشان ہیں سب پریشان ہیں مفتی صاحب تعویز دو نہ کمہی میں برکتی نہیں ہے کمہی میں برکت تعویز سے آتی کیا تعویز سے آتی رہے ہوتی تو مفتی صاحب کے جو دوستہ رہے ہوتے وہ کبھی بھیکوں نہیں لگے ہوتے ایک کے ساتھ پچاس تعویز ٹانگنے میں کیا دیر لگتی ہے برکت تعویز سے نہیں آتی ہے برکت پاک دامنی سے آتی ہے بولو کائے سے آتی ہے بولو سب پاک دامنی سے آتی ہے برکتیں پاک دامنی سے آتی ہے بے برکتی بے حیائی کی وجہ سے آتی ہے مولانا ہم تو بہت دیندار ہیں نیک ہیں سب بہت ماشاءاللہ سب لگے ہوئے ہیں لیکن بے برکتی ہے مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گھر میں چور پمچر ضرور ہے ہم غافل ہیں اس سے ہم خوش فہمی میں مبتلا ہے گھر میں چور پمچر ہیں کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے میرے جسم کے کسی عضو سے بے حیائی ہو رہی ہے تب جا کے گھر میں بے برکتی آ رہی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کوئی گھرانا پاکیزہ ہو باہیہ ہو اور وہ رزق کے لیے کبھی ترسے گا حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی زنا کے عمل میں کا ارتکاب کرتا ہے اللہ کی طرف سے چھے گناہ چھے نقصانات اس پر مسلط کیے جاتے ہیں تین اس دنیا میں اور تین آخرت میں مرنے کے بعد کا اس دنیا میں سب سے پہلا نقصان جو اس کو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ زانی کے چہرے سے رونق کھینچ لیتا ہے اب جاؤ ہجاموں کے پاس اور کھمات پہ مشکن کب تک بھی رگڑتے رہو یہ لگا وہ لگا سب کچھ لگا لیکن کچھ اجاڑی رہتا ہو اور جتنا گھستا اتنا اجاڑ ہوتا جاتا یہ پورڈر سے آنے والی نورانیت نہیں ہے یہ بے ہیائی کی وجہ سے اللہ نے چہروں سے روحانیت اللہ نے چہرے سے خوبصورتی نکال دی ہے کن فیقون کے مالک نے رخصت کر دی ہے ایک نہیں سو نائی صبح سے شام تک تیرے موں کو رگڑتے رہے اور دسیو سابن سے تو اپنا موں دلتا رہے خدا کی قتم قیامت کے صبح تک تیرے موں پہ نور نہیں آئے گا اللہ کے رسول فرما رہے سب سے پہلی نحوست اس پر جو ہوتی ہے اللہ چہرے سے راہیت کھینچ لیتا ہے اور ہم خود بلتے ہیں نمازہ کیا وہ جار صورت کا ہے رہے تو اس کو بولتا وہ اس کو بولتا آئینے میں کوئی نہیں دیکھتا وجہ یہ ہے کہ بے حیائی کہیں نہ کہیں ہم سے ہو رہی ہے دوسرا خسارہ اور ٹوٹا یہ ہوتا ہے کہ اس کے آزائے جسم اس کے باڈی کے جو پارٹس ہیں دھیرے دھیرے گھل کے ختم ہو جاتے ہیں کسی کام کے باقی نہیں رہتے ہیں جوان ہے نمیہ پھر کیڈنی کیسے گئی گئی بولے ہو ابھی تو جوانی کی عمر ہے نا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے کہ بولے پتہ نہیں کیا ہوا تھوڑا کچھ ہوا تھا وہ کام کرنے ہی چھوڑ دیا اللہ کہہ رہے نہیں نہیں یہ تو میں نے شل کر دیا ہے اس حرام کام کی نہوست کی وجہ سے میں نے چہرے کی رونق بھی لے لی میں نے باڈی کے پارٹس بھی شل کرنے شروع کر دیئے ہیں اور تیسرا نقصان اس دنیا میں اللہ کہتے ہیں اس کے رزق کی برکت میں اٹھا دیتا ہوں کماتے رہیں لاک لاک روپیہ تنخواں لیکن گھر میں بیوی کی پھٹی ہوئی چپل سینے کے لیے نوبت آتی ہے کہ پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ رورو کے کہتی ہے نہیں نہیں تو پرانی ہی سل دو انشاءاللہ میں سال گزر جاتا ہے کیا ہوا اللہ کی طرف سے رزق سے برکت اٹھا لی گئی فرمایا اس شخص کے لیے مرنے کے بعد بھی تین نقصانات اٹھانے پڑے گے سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا اللہ اکبر فرمایا اللہ اس سے ناراض ہوگا اور دوسرا نقصان اور خسارہ یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والی نظر اس پہ نیٹھا لیں گے اور اس کو عذاب جہنم میں جلنا پڑے گا اوہ نوجوانوں کتنے تیار ہیں اس عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے تو آج ٹی کرنا ہے ہمیں ہم پاک ہوں گے اور ان کو پاکی کا درس دیں گے نہیں جائیں گے ہم اس گناہ کی طرف آپ کو بہت برا اور خراب لگتا ہوگا لیکن کیا کہیں اور کیا کریں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آسکتا نہیں مہو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی صبح سے شام تک کھلے آم یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں الامان الافیز کہنے کے لیے ہمت نہیں ہوتی ہے اتنا کھلے آم گناہ ہو رہا ہے اس کہی عمل سے توبہ نہیں ہوگا اس کہی عمل کو اتنے خطرناک آمد کو دھڑلے سے تھرٹی فس کے عنوان سے اگر مسلمان نوجوان بہنیں اور بھائی کرے گے تو بتاؤ کل قیامت کے دن ہمارا کیا حضرت مقعول رضی اللہ تعالیٰ ان کہتے ہیں کل قیامت کے دن جنتیوں کو ایک خشبو سنگائی جائے گی وہ اتنے خوش ہوگے کہیں گے جنت میں آئے ہیں تب سے ایسی بہترین خشبو کبھی نہیں ہوں گی کہا جائے گا پھر ان جہانمیوں میں ایک بدبو چلائی جائے گی جس سے جہانمی تنگ آئے گی اور کہے گے اتنے دنوں سے جہانم میں سڑ رہے تھے سڑ رہے تھے اور بدبویں ہم سونگ رہتے لیکن اتنی قریب بدبو آج تک ہم نے نہیں سونگی ان کو کہا جائے گا یہ سانی مردوں اور سانی عورتوں کے جسم سے جنگی ہوئی بدبو ہے اللہ اے میرے مالک آج ہم سب کو ہم نے نگاہوں اور اپنے دل کو پاک کر لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ الہ